علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا علم تو سیکھ لیے ہو سکتا ہے پہلا پائنٹ کیا تھی کیا تھا نیت نمبر دو ہاں حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چار اللہ ہم فالمہین ہاں نمبر پانچ درجہ بر درجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے ان کو پہنچانا نمبر ساتھ پہنچانے میں احتیاط ہاں نمبر آٹھ زیادہ کی طلب طلب اس زیادہ زیادہ کی طلب لالچ ہاں انشاءاللہ نمبر نو توازو ہمبلنس یومیلیٹی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا اللہ کے لیے ہوگے اب کئی لوگ ہو سکتا ہے نو چیز کر لیے ہو اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر سے کھائی میں جر گئے ہاں نمبر دس تو کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے سکولرز میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے نہیں تو علم چلے آتا ہے اور عمل اخلاق کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اگر اخلاق دروازہ کھولتا ہے تو عمل رہتا ہے نہیں تو عمل چلے آتا ہے میری بھائیوں علم محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا کوئی چیز سیکھے اگر عمل کرنے لگیں گے تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا مثال کے طور پر کوئی دعا ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہو کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو اسے اپنی سوچ کا حصہ بناو اسے لوگوں کو بتاؤ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو علم اور عمل کا تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات پوچھے آئیں گے آدم کی اولاد کو پانچ سوال دیئے ہوئے ہیں اور اس میں پانچوا سوال کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزُولُوا قَدَمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ اِنْدِ رَبِّهِ حَتَّيُّ سَلُوَنْ خَمْز آدم کی اولاد قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں اور پانچ سوالوں میں پانچوا سوال ہے مَا ذَا أَمِلَا فِي مَا أَلِيمَا جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے وفی روایت میں ایک روایت میں ہے وَانْ اِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَا علم جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کیے تمہیں تو جو معلوم تھا تمہیں تمہیں معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں بھائیوں عمل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے قیامت کے دن کا پانچوا سوال کیا ہے جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کیا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ نماز پانچوں وقت فرض ہے کیا کیے بھئی ہماری کنٹری میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں ایسا مستحب ہے لیکن جمعہ جمعہ فرض ہے لیکن صحیح بات کیا ہے پانچ وقت پڑھنا فرض ہے اور ایکسٹرا نماز پڑھ رہا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے لیکن پانچ وقت فرض ہے نماز تو جو پتا تھا مازہ امیلہ فیمہ علیمہ تمہیں تو پتا تھا سوت کھانا حرام ہے پھر سوت کا کام کیوں کی ہے پھر تم نے نظر کا غلط اسمائے کیوں کی مازہ امیلہ فیمہ علیمہ جو تمہیں پتا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کی پانچ وقت سوال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس وقت کھائی یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ ترے مازہ امیلہ مازہ امیلہ